حاضرین اکرام طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحقیر اور حضیمت برداشت کرنی پڑی اس کے بعد مکہ میں آپ کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی مکہ میں خبریں پہنچ گئی اور وہاں کے رئیس اور دولت مندلو اور سردار وہ اس پر خوشی عمالہ لے گئی اور پھر اس کے بعد ابو طالب بھی نہیں تھے حضرت قدیجہ بھی نہیں تھی اور بہت سے لوگ حضرت کر کے حفشہ چلے گئے تھے مدینہ چلے گئے تھے آپ کی پوزیشن نہایت کمزور ہو گئی تھی اللہ کا نبی جو مظلموں کی حمایت کرنے کے لیے اور مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے مبوض کیا گیا تھا دنیا میں انصاف لانے کے لیے اب وہ کسی کی مدد کا محتاج ہو گیا تھا چنانچہ حرا کے مقام پر آپ تشریف لائیں نخلا سے چل کر اور مکہ میں اور زیادہ شرارتیں کرنے کی یہاں تک کہ آپ کو ختل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی چنانچہ آپ نے ایک شخص سے کہا دیکھو مکہ جاؤ اور مکہ جا کر اقنض بن شریخ اس کے پاس جا کر کہو کہ کیا وہ مجھے پناہ دے سکتا ہے یعنی پروٹیکشن دے سکتا ہے وہ شخص وہاں پر گیا شریف آدمی تھا ہو تو اس نے کہا کہ دیکھو میں خریش کا حلیف ہوں میں ان کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہوں واپس آیا پھر حضور نے اس کو دوبارہ بھیجا اور جا کر کہا کہ سوحیل بن عمر جو بعد میں سلح و دعبیہ کی زمانے میں مکہ کا نمائندہ بن کر آیا تھا اور بہت زبردست وہ مقرر بھی تھا اور اسی کا اواقعہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور بعد کے زمانے میں یعنی جنگِ بدر میں جب وہ گرفتار ہوا تو حضرت عمر نے کہا کیا رسول اللہ اس کے سامنے کی دو دانت تڑوا دیجئے تاکہ تخریر نہ کر سکے حضور نے کہا کہ نہیں میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اگر میں نے اس کے کسی جذوے بدن کو بگاڑا تو میں اللہ کا نبی ہوں لیکن اللہ میرے کسی جذوے بدن کو بگاڑ دے دے یہ وہاں کا ایک بڑا سردار تھا لیکن اس نے بھی معذرت کی عرب لوگ بڑے باغرد تھے کوئی ان سے پناہ مانگتا تو پناہ دیتے تھے اور پناہ نہیں دینا ان کی شان کے خلاف ہوتا تھا لیکن اس نے بھی ایک بہانہ کر دیا پھر اس کے بعد پھر حضور نے اس شخص کو بھیجا اچھا جاؤ مطم بن عدی کے پاس جاؤ عدی کا بیٹا مطم اور اس سے کہو کہ محمد تم سے تمہاری پناہ کے طلبگار ہیں مطم بھی نے دیکھا کہ اچھا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو پناہ دیں گے چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں اپنے بھتیجوں اور اپنے خاندان کے مختلف نوجوان وغیرہ کوئی اکٹھا کیا اس کے بعد کہا کہ جاؤں میں انہیں پناہ دے رہا ہوں انہوں نے تلواریں لے لیں اپنے بھالے سنبھال لیے اور جہنگی لباس پہن لیا اور جب حضور تشریف لائے مکہ میں تو یہ لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے حرم شریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تواف کیا اور پھر اس کے بعد ان کو حضور کے گھر تک وہ پہنچا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سخترین حالات میں مطم بن عدی کی پناہ لے کر مکہ میں نہ پڑا ورنہ آپ کی جان کو زبردست خطرہ لاحق تھا ایک اور بات آپ کے سامنے لائے ہیں اسی سلسلے میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے دو تین سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں جانے کے دو سال بعد ہی رمضان دو ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی مسلمان کامیاب و کامرہ ہوئے اور خورش کے تمام بڑے بڑے سردار اس میں مار دئیے گئے اس جنگ میں حالانکہ بہت بڑی جنگیت لے کر آئے تھے وہ ایک ہزار افراد کے ساتھ جبکہ حضور کے پاس تین سو تہرہ افراد ہی تھے اور ان کے پاس اوپ تک نہیں تھے ان کے پاس ہتیار تک پورے نہیں تھے ایک دو گھوڑے تھے بس تو اس وقت ستر افراد ان کے گرفتار بھی ہوئے اس میں مطم بن عدی اس وقت نہیں آیا تھا اس سے پہلے اس کا انتخال ہو چکا تھا اسلام بھی اس نے خبول نہیں کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آج مطم بن عدی ہوتا جس نے مجھے پناہ دی تھی ان گھناؤنے خسم کے لوگوں کو جو نبی کو جھٹلانے کے لیے اور اسلام کو جڑب بیخ سے اکھاڑ کے پھینک نکلے آئے ہیں اگر وہ ان کے بارے میں سفارش کرتا تو میں بغیر اکنی سی قسم کا جرمان آیت کی ہوئے ان کو رہا کر دیتا تو یہ تھے وہ سخترین حالات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قیام کے آخری دور میں اپنا کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی حضور کی عظمتی مصوصل اضافہ کرے جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اللہ کے بدوں تک پہنچایا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین